جو لوگ جانسے ہیں پلاس کو اٹڈ نہیں کر پا رہے ان کے پاس اس کے ریکارڈنی پہنچ جائے گی تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے میرے وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سیشن جانسے ہی ہمارے کل کے سکالرسپ ایکزیم کے بارے میں کل اس طرح کہ آپ کو ایک 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 ایم پینڈکٹ ہونے جا رہے جس میں ہماری سی ایس ایس وان ایئر پروگرام کی پلاس شروع ہو رہی ہے کہ یہ جو سی ایس ایس وان ایئر پروگرام ہے یہ ایک بڑا ایکسکلوسف پروگرام ہے جس میں ہم نے بہت ہی زیادہ جو ہمارے جو ریزلٹس ہیں جو ہم نے پشلے ایک سال میں خاص طور پر اندر دیکھیں بیکوز جب بچہ آپ لوگ کی سٹیج پہ ہوتا ہے جو لوگ سی ایس ایس کی پرپریشن کرمی چاہ رہے ہیں عموماً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ادارے جانسے ہیں جو کلاس کی بیریشن کوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ فور منس ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ تین سیشن چل رہے ہوتے ہیں ایک سیشن ہمارا بھی فور منس کا ہوتا ہے ایک ہمارا ایگزیکٹیب سیشن ہوتا ہے وہ جو انسا ہے ویکنڈز پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہمارا تیس سیشن ہے جس کا ہم نے لازٹ ٹھے سٹارٹ کیا ہے سی ایس ایس وان ایئر پروگرام with special focus on the foundation of courses جو foundation of courses یہ کیا ہے کل کا جو scholarship آپ کا exam ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے یہ ہماری آج کی اس orientation کا مقصد ہے اس کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کیا ہے جیسے دارے کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے اور اس کے لیے free requisite کیا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے الحمدللہ آج آپ جس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں یہ پلیٹ فارم PNCSS institute جو کہ الحمدللہ آج سے چار سال پہلے جس کا آغاز ہوا تھا جو ٹھوٹی سپیلنٹ جو سب سے کرتے ہیں یہ پہلے جہاں ہمارے میں سی ہمارے 250 سیورک پیوٹی سیورک وہ ہیں جن کو ٹھوٹی سیورک سٹوڈنٹ و سٹوڈنٹس بان ٹھئرٹی سیون میں سے جن لوگوں نے یہ سی ایس ایس کیا ہے اور اب جو ہماری یہاں پہ سٹرٹیجی ہے جس طرح ہم آپ کو یہاں لیڈ کرنے والے ہیں جو ہمارا مقصد ہے اس کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ اس بات کی طرف آجائیں کہ سی ایس ایس کے لیے جو ایکزیمنٹ رپورٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ایکزیمنٹ کی گریوینٹس کے ہیں یہ ہمارے کچھ کیمپس لائیف جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے کس طرح ہم لوگ جو ان سے اپنا یہاں پہ ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں یہ ہمارے سٹوڈنٹس کے ریوز ہیں جو آپ کے سامنے سکرین پیسٹیں ہمارے جو آپ سے پہلے ہمارے بیجز کو گزرائیں ان کے اندر ڈیفرنٹ جابز کے ایکزیم کے جو ان سے ریوز ہیں اور یہ ہماری کنٹریٹ فیکلیٹری ڈیٹا. آئی ایم سریت دیویرس کیلانی. championship program now i am director of this institute or before starting this institution i worked for eight to 10 years on various national and international projects my last assignment was direct data repository project which gave bank of پاکستان جو مندف پاکستان اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے جس کے اندر ہمارے اس ٹیم تقریباً دو پیڈل سیکپریز موجود ہیں اس کے علاوہ دس کے قریب ہواں جو اسسٹن کمیشنر ڈکٹی کمیشنری یہاں پہ موجود ہیں اور اسی طرح پھر ویڈیس سبجیکٹ کے سبجیکٹ سپیشنسٹ موجود ہیں اور ہم نے اس ادارے میں ان تینوں کا کوور لیپ کروا دیئے یہ ہم جیسے لوگ ہیں جن کو دس بارہ سال پہلے اس پروسس سے گزر چ دس بارہ سال پہ ٹیچنگ ایکسپولیر ہے اور الحمدللہ ہمارے سٹوڈنس کے سٹوڈنس بھی اب وہ ہیں جو سرگ کر رہے ہیں تو ایک آپ کو وہ لی کٹیگری ملے گی ایک آپ کو وہ فریش لوگوں کٹیگری ملے گی جو ہمارے سٹوڈنس ہیں جو پریزنٹلی ریسنٹلی یوہن کی ہے ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہے گی اس پورے سیشن میں سرونگ اسسٹن کنشنر ہیں سرونگ ایس پیز ہیں ایک تو ان سے آپ کے موٹیویشنل سیشن رہے گا اور موٹی کیا جس سے انہوں نے اس سیکسیس فول جرنی کا اختتام کیا اس کے بعد تیسرے لوگ میرے بچوں ہوں گے جو سبجیک سپیشلسٹ ہیں اب سبجیک سپیشلسٹ ہم نے جو ساتھ میں ہاں پہ رکھے ہیں اس کی جو ریزن ہے بہت ہے کیونکہ ہم خود سب لوگ جو یہاں پہ فیکریٹی میں موجود ہیں اس پروسس سے گزرے ہوئے جس جگہ پہ آج آپ بیٹھیں کو آج سے دس بارہ سال پہلے ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں اس پروسس میں ایک چیز جو بچے کو سمجھنا سب سے زیادہ ض آتا ہے آپ کا پیپر چیک آن کرتا ہے اور آپ کے پیپر سے ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں آپ کا پیپر بنانے والے لوگ وہ وہ ہوتے ہیں جو انٹرارشنلی کالیفائیڈ پیپلز ہوتے ہیں جو ایف پی ایسی کے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں اور ایف پی ایسی ان کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کی فورن ماسٹرز ہیں کوئی لنگ سے ماسٹرز کیا یہاں پہ اگر کسی کو باہر سے اٹھا کے دیکھتے تو باہر دنیا کے بڑی بڑی ا ان لوگوں کو ایف پی ایسی مدو کرتا ہے کہ آپ اپنی ریکمنڈیشنز میں ریکمنڈیشنز کی بیس کے اوپر آپ کا پیپر فائنلائز کیا جاتا ہے اور جب وہ فائنلائز کیا جاتا ہے تو اسے فائنلائز کرنے کے اندر ایک چیز جو وہ لوگ جنہوں نے پیپر بنایا ہے وہ انہوں نے جو اپنے مائیڈ میں رکھی ہوتی ہے کہ that is that they want to check your analytical skill that how you are going to withdraw the successful analysis of any topic ٹھیک ہے اب ایک تو طبقہ یہ ہو گیا جنہوں نے آپ کا پیپر بنا دیا پھر اس کے بعد جب آپ اس دور میں اترتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ وہ جنہوں نے کچھ trend set کیا ہوئے ہیں جس لائک trend set score ہوتے ہیں جس لائک اگر آپ دیکھیں جو بنگا پیپر میں top کر رہا ہوگا it's a comparative exam comparative exam mean that of paper is going to be compared with another paper اب اس comparative exam میں examiner کیا کرے گا کہ جس کا paper سب سے اچھا ہے اس کے ذہن میں یہ mindset ہونا ہے کہ اگر اس کا paper سب سے اچھا اور میں اس کو 70 دے رہا ہوں تو میں نے اس کو دوسرے students کو اس کے مطابق grade کرتا ہے اب وہ جو بچہ ہے جس کے ساتھ آپ compete کر رہے ہیں جو mr. maap دیکھ رہے ہیں top pair اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے تین چار سالوں میں جو لوگ top positions پہ آ رہے ہیں اگر آپ پیپر دے رہے ہیں تو آپ لوگ لہور کے سٹوڈنٹ ہیں یعنی پنجاب کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کے پیپر چیک ہونے سندھ جا رہے ہیں آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ کراچی یونیورسٹی کا کوئی بہت قابل teacher چیک کر رہے ہیں یا وہ کوئی میکن سے جام شوروں کی کسی یونیورسٹی کا teacher چیک کر رہے ہیں جس نے گٹھیں بھی ناپنی اور چیک کر رہے ہیں کہ آپ کی اس کو پر length کتنی ہے آپ کی presentation کیسی ہے سو ان تینوں چیزوں کو fulfill اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اس exam کو clear کر پا رہے ہیں اب جس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں اگر آپ اسے اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو failure کا cause ہے کہ لوگوں کو صحیح guidance نہیں ملتی سی ایس ایس میں ہمارے time میں سی ایس ایس اور تھا ہمارے time میں سی ایس ایس رٹے والا تھا آئی ایس کو ایٹی فور ان پنجابی آئی ایس کو انٹرنیشنل لاؤ میں میرے ایٹی پلاس تھے مجھے اب یاد تو نہیں exact کتنے کتنے تھے لیکن ایٹی پلاس مجھے اس لیے یاد ہے کہ پنجابی میں صرف یارہ لوگ تھے جنہیں ایٹی پلاس کن کے نمبر گے تھے اب وہ چیزیں کیسے ممکن ہیں کہ تب کی پیپر کے ڈائینامکس اور تھے آج کے پیپر کے ڈائینامکس اور ہے اب آج کے پیپر کے ڈائینامکس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے time میں دیکھیں international law مشاہد آپ نے بھی کسی نے سناو کہ جی ویڈیو کا ایک سوال آتا تھا اپنے پیپر اٹھا کے دیکھیں ہر پیپر میں ویڈیو کا پاور آ رکھتا ہے یہ ہر پیپر کا سوال تھا ٹھیک ہے اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں اب آپ کو پیپر میں سوال نہیں ملتے ڈاؤ what examiner expects from you is examiner wants to check your analytics check your analysis skill examiner wants you that how you are going to build an argument about the certain topics how you are going to defend the argument and how you are going to conclude your analysis on the base of certain parameters including your analysis and analytical data including your faction figure including your quotations ان چیزوں کے ایک بحاف پہ جو آپ مچور نکالتے ہیں examiner میرے بچوں ہو چاہ رہا ہوتا ہے آپ سے تو اب اس سب کے لیے ہم نے یہاں پہ جو آپ کی faculty کا model design کی ہے اس لیے ہم نے ان تینوں categories کی representation رکھی ہے جو کہ آپ کو پوری طرح prepare کر سکتے ہیں اب css جس کے اس انتہان میں جو کہ مقابلے کا انتہان کنسیڈر کیا جاتا ہے one of the most top of the line and top notes exam جو ہر student کی خواہش ہوتی ہے اور ہر student اسے تکمیل کے لیے اپنے اپنے stage پہ اسے محنت بھی کرتا ہے کچھ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں جو مارکٹ سے ڈیٹڈ ڈیٹڈ گائیڈ کری جاتے ہیں ریٹے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان سے جو پیپر میں بیٹھتے ہیں محنت کے باوجود وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کا جو result ہے وہ zero ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو کم محنت کرتے ہیں لیکن جس ان کا knowledge اتنا ہو جاتا ہے ان کو لکھنے کے strategy پہلے ان کی بہت اچھی ہوتی جس لیکن جو فائلتہ جو last تھی جو topper رہی ہے آپ کے last year اب وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی فاس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی because اس کا ایک پورا background اس طرح کا تھا اس کی ایک تھوڑا study اتنی تھی کہ اس نے جس ایک analysis کیا اس کے نمبر آتی ہے اب یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ سے discuss نہیں کر رہی ہے یہ بات کی بات ہے ابھی ہم جس orientation میں ہم نے کل کا scholarship exam آپ کا ہونے جا رہا ہے اس سے related کچھ چیزیں سکھنی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی base کے اوپر ہم نے کل کیا آپ کی exam کو check کرنا ہے اور کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کے pros and cons and basics بتا دینا ہے کہ ہم کس طرح جانس ہے اس exam کو clear کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ اس subjects کی بات کریں تو آپ کی جو compulsory subjects میں css میں وہ آپ کے 6 subjects ہیں ان 6 subjects میں آپ کی English ہے انگلیش ایسے انگلیش پریسی اس کے بعد آپ کا general knowledge ہے جو آپ کے سامنے سبجیکٹ ہیں ان کو بیسکلی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ہے تین groups میں ایک تو آپ کا English ہے اس کے بعد ایک آپ کا gk اور ایک آپ کا Islamic study ہے ٹھیک ہے اب ان تینوں میں سے ایک آپ کو gk میں ایک ایک ایج مل جاتا ہے کہ اگر passing ratio 40 marks ہے اگر آپ کے جنرل سائنس میں 30 بھی آگئے ہیں current affair میں آپ کے 50 آگئے ہیں پاک affair میں آپ کے 50 آگئے ہیں تو round off کرتی یہ 130 ہی ہو جائیں گے 120 سے زیادہ آگئے تو آپ کا یہ clear سو یہاں پہ آپ کو ایک خوڑا سا leave way مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو باقی تین سبجیکٹ بخشتے ہیں English essay, English literacy اور Islamic study these subjects are always very crucial for each and every study تو یہاں پہ جب ہم آپ کو start کروائیں گے اس foundation course میں جس کو اب ہم آپ کو start کرنا جا رہے ہیں ہماری جو study pattern ہے وہ یہی ہونا ہے کہ ہم نے آپ کو foundation based start کروانا ہے آپ کو اخبار پڑھنا بھی ہم نے سکھانا ہے آپ کو وہاں سے کیا abstract کرنا یہ بھی ہم نے سکھانا ہے انگریجی کیسے improve کرنے یہ بھی ہم نے ہم نے آپ کو سکھانا ہے topic کے بارے میں facts and figure collect ہم نے کروانا ہے ان facts and figure سے analysis کیسے کرنا یہ ہم نے سکھانا ہے اس analysis کی base تک conclusion کیسے نکالنا یہ ہم نے سکھانا ہے اب یہ وہ pattern ہے جس کو ہم fulfill کریں گے اس ایک سال کے عرصے میں جو آپ ہمارے ساتھ آغاز کرنے جا رہے ہیں کل کس scholarship test سے اب آجاتے ہیں جناب کی جو کل آپ کا paper آئے گا وہ کیا ہوگا ابھی میں بات صرف compulsory کی کر رہا ہوں optional subject ہے ہمارا separate session ہوگا جب آپ لوگ join کریں گے اس میں ہم ایک ایک سبجک کو discuss کریں گے میں آپ لوگوں سے آپ کا background بھی پوچھوں گا آپ کا ایک ایک جانسا ہم know how لے کے اس کے مطابق آپ کو سبجک choose کروائیں گے ہم scoring print دیکھیں گے آپ کا interest دیکھیں گے اور آپ کا background دیکھیں گے ان تینوں چیزوں کو دیکھ کے ہم visualize کریں گے کہ ہم میں کون سے subject ہوں ہوں جن کو ان میں سے opt کرنا ہے ٹیک ہے اب جو آپ کا کل کا pattern ہے وہ کیا ہے اب ہم چلتے ہیں جناب کل کیا آپ کے test کی جانے جو آپ کا test ہونے جا رہے ہیں میرے بچوں وہ آپ کا ہوگا current phase کا آپ کو current phase کا ایک سوال دیا جائے گا میں بھی آپ کے سامنے یہاں پہ lectures کھول رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا syllabus کا بھی پتہ چل جائے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے یہ کل کے سوال کو آپ نے attempt کیسے کرنا ہے یہ بٹا آپ کے lectures ہیں جو formally ہونے ان میں سے ہم یہ ایک فائل اپنے open کر رہے ہیں اس time آپ کا current affair Islamic study یہ دو سبجیکٹ ہیں جو آپ کو آپ کے سامنے سکرین پہ آچکا current affair کا current affair کے جو آپ کا course ہے یہ تین حصوں میں divided ہے first part is your domestic issues second part is your regional issues mean your relation with your neighbor countries and third part culture global issues آپ کی جو paper میں waitage ہوتی ہے اس میں آپ کے 20 marks کا part جانس ہے وہ ہوتا ہے آپ کے domestic issues میں ٹیک ہے اب domestic issues میں تین قسم کی issues ہیں social issues political issues and economic issues یہاں پہ ایک سوال 20 نمبر کھانا ہے تو آپ کو اس کے لیے اس ٹیسٹ کو خود بھی observe کرنا ہے کہ present current affair کے کیا trends چاہتا ہے آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ اس time presently کون سے issues top top of the line ہے کیا سنتے ہیں روز اسمبلی ہے یعنی کہ پولیٹیکل دوسرے نمبر پہ آگے گھوٹ زبیر بریگوٹ اب ہو کیا رہا ہے کہ اس time آپ نے جو ذکر کیا ہے ان دو کا کیا ہے تیسرے کو نہیں نہیں چھڑا آپ نے تو یعنی کہ ان دو issues کو ہم نے اچھی طرح جار ڈاؤن کرنا ہے economic issues کی بات کریں اس میں inflation ہے آپ کا power breakdown جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے بھی economic causes ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے اسی طرح political instability ہے اگر دو سال پہلے paper میں جائے تو اس نے جو institutional imbalance between your political institute and its impact on economy economy of the country یہ topic دے لیا تھا تو ہم نے یہاں پہ ان دونوں topics کو بہت اچھی طرح prepare کرنا ہے اگر آج سے دو سال پیچھے چلے جائیں جب covid آیا تو social issue بہت important ہم نے پہلی نمبر پہ یہ کام کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ جب اس سے question 20 نمبر کا آنا ہے تو 20 نمبر کے لیے ہمیں کیا کرنا important ہے لیکن ہم نے ایک handsome way میں اپنے ایک yes خود withdraw کر لینے کہ یہاں پہ یہ topic کا یہ سوال آ سکتا ہے یا اس کے بعد دوسرا part آتا ہے آپ کا relations کا اب جب آپ relations کی جانے بعد ہے relations میں آپ مجھے بتائیں اس کے پاکستان انڈیا کے درمیان کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے سر ابھی تو recently بہت معاملہ جو ہے نا وہ silent ہے لیکن کچھ کچھ crisis ہیں کشمیر کے جو وہی مطلب جو وہی مطلب جو all time چل رہے ہوتے ہیں کشمیر اور terrorism آپ اس پر blame لگاتے ہیں وہ آپ پر blame لگاتے ہیں یہ آپ کے all time چل رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے جب اس topic کو لکھنا ہے تو اپنا bracket لگا کے آگے لکھ لیں کشمیر and terrorism یہ نوٹ کرتے ہیں جو آپ کا کل کا paper آئے گا اس میں سے کوئی بھی سوال اگر آپ کو جو topic ہم نکال رہے ہیں اس contest میں پوچھا جائے گا ابھی میں آپ کو وہ غلطیاں بھی بتاؤں گا جو student کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو جو سوال آئے گا اس کا صحیح جواب آپ نے کیسے دینا ہے پھر آج جاتا ہے جناب پاکستان چائنا پاکستان چائنا کے تمجان کیا چل رہا ہے سر بائی لیٹرال گوڑ ریلیشنشیپ ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان project کیا جو میں چل رہا ہے وہ پاک چائنا economy corridor پاک چائنا جس کا نام CPAC ہے ٹھیک ہے bracket میں لکھ رہے CPAC اور ایک اور ڈومین لکھ لیں جو پاک چائنا رشیا ان کی collaboration چل رہی ہے for the new world order کل کا پیپر میں انہی میں سے سوال آنا جو topic میں لکھوار ہو رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب پاکستان اور اخوانستان پاک اخوان میں کیا چل رہا ہے سیر یہ تھوڑا ریپیٹ کر دیں پاک چائنا میں میں نے آپ کو بتایا کہ تین ڈومین اس ٹائم امپورٹنٹ ہے پہلی ڈومین میں نے آپ کو بتائی CPAC اور اور وہ بھی ہوا اور لکھنے والد میں ون ڈھوڈ امی شیٹر دوسری کورپریشن بٹوین پاکستان چائنا ڈرشیا فارد نیو بولٹ آرڈر مطلب اکھ بلوگ بان رہا ہے ڈی امریکہ اور ڈی کیاپٹللیسٹک بلوگ بان رہا ہے یہ آپ کا اینچینڈ بیسی کا حصہ یہ ساری گیم جانسے کی بیسی پیٹ ہے یہ اب کی کونٹیسٹ میں پیپرز کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جی سر بس ٹھیک ہے اس کے بعد میرا بیٹا آ جاتا ہے پاک اخوانستان کیا چل رہا ہے اخوانستان سر پاکسان اچھا میرا بیٹا یہ اپنے کلاس میں پارٹسپیٹ کر لیں جب آپ کو آپ نے بیٹا کر لیں آپ کو آپ کو سیم فیزیکل کلاسز ہوا رکھتا ہے آپ کے پیپر بھی چیک ہو کے اسی طرح آپ کو ملنے ہے آپ کی کلاس میں جب چاہے پارٹسپیٹ کر سکتے لیکن بس اس چیز کا خیال رکھنے کہ آپ کے مائک ہون ہونے کی وجہ سے باتیں کو ڈیسٹرلنٹس کرو بتائیں جی کیا چل رہا ہے پاکسان سر پاکسان اور افغانستان میں اگر پچھلے سال تک جو تھا نا وہ بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ تھی کیونکہ وہ نئی گورنمنٹ سے اس کے وجہ سے پاکسان پر کیا ریلیشنشپ ابھی بھی ہوئی ہے ابھی بھی ہوئی ہے ابھی اگر آپ پیزنٹی دیکھیں پوری دنیا پرشان ہے بیکاوز آف تالبان انٹرپٹیشن آف اسلامیک لاؤ یہ اسی الفاظ کو لکھ رہا ہے یہ بھی ریشنٹی ڈالک آرٹیکل بھی تھا پچھلے اکتے جو آپ کو پرانا بیج آپ سے پہلے شروع ہو انکو میں کام کروانا تھا ایک بات آئی کرو میں آپ کے پریویئیس سٹورنٹس میں سے ہوں اور جتنی زیادہ نو لیج ہے مجھے اسی وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کو پڑھا ہوئی ہے مرہو میرے سال سے آپ اس سے پچھلے سے پچھلے سال کی سٹورنٹ ہے بلکل سر میں 2020 کی مشاہل اور مہر لوگوں کے ساتھ بلکل 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 پنجاب یا نیورسٹی کی آپ سٹورنٹ تھیں مجھرہ والے سے بلونگ کرتی تھی لاہور سے بلونگ کرتی تھی بلکل مجھے یاد آگیا ہے تو اچھا جی منہور اپنا ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اب یہ خود ہی آپ فرق دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کی گریڈ بھی ہی ہے لیکن کیا ہے کہ ابھی جو اس نے یہاں سے سیکھا ہے اس کا ریلڈ نظر آ رہا ہے ابھی جو پریزنٹ سینریو چل رہا ہے بیسکلی وٹ کالبان is doing کالبان is interpreting اسلامی اللہ in their own you can say way and rest of the اسلامی world is worried about about their interpretation and implication on the globe just as now they are going to ban women education v abode v abode then there is paak iran paak iran کچھ خاص نہیں چل رہا اس لیے ابھی ہم اس کو کچھ نہیں کرتے then there is پاک یو ایس پاک یو ایس کیا چل رہا ہے سر ریسنٹلی پاک پاکستان و یو ایس کے درمیان بہت اچھے وہ رشی جو یوکرین اور رشیہ کی وار اور یا اس کے درمیان بہت ساری نیوزیں سننے کو ملی ہیں اٹکل بھی اس ریلیٹڈ لکھے گئے ہیں لیکن اتنا اچھا ریلیشنشپ نہیں نہیں ہے پاکستان نہیں چل رہا ہے very good very good تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان is going closer to russia and پاکستان is being a part of china russia block means anti-us group کا حصہ پاکستان جس کی وجہ سے impact ہو رہا ہے پاک u.s relation پہ پانپریری to رس ابھی بھی آپ کی سب 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 ایکس پورت جانس سن سن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی آپ US کے اوپر dependent ہے اور یہاں سے ہمارے لئے last important russia russia کیون important last meet کہاں سے آئی آپ کے دو دن پہل یہاں تک کوئی کوئیسن تو نہیں بیٹا چلے آگے یا سر کوئی سوال کسی کا تھرڈ پارٹ جو آ جاتا ہے اس کے پیپر میں آپ کے آتے ہیں دو سوال اس میں آپ نے میرا بیٹا یہ دیکھنا ہے کہ گلوبل ایشیوز میں سے اس time ایمپورٹنٹ ایشیوز کیا چل رہے کیا ایشیوز ایمپورٹنٹ چل رہے ہیں گلوبلی اگر دکھا جائے سب سے ایمپورٹنٹ ایشیو تو آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا گلوبل وارمنگ چل رہی ہے جس کو آپ نے کلائیمٹ چینج کا نام دیا تھا آپ میں سی کوئی دھنا تھا یا سر تیرریزم اور تیرریزم کو اب آپ نام دیں گے اسلاموفوگیا تیرریزم کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹریمزم کی ویو آئی ہوئی ہے جو یورپ اور ان کنٹریز میں جانسا ہے بہت زیادہ آپ کو جس کی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد گلوبل ریسیشن چل رہا ہے ان دو ٹاپکس کو سٹار لگا لیں کمپیٹیشن ان انڈیا ان پاسیفک موشن اور یہ وہ گلوبل ریسیشن کا ہے جو انٹرنیشنل پولٹیکل اکانومی ہے اس کا نام میں نے آپ کو لکھوا ہے گلوبل ریسیشن تو یعنی کہ چار ٹاپک ہم نے یہاں سے نکال لی ہے انشاءاللہ رزیز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں میں سے دو سوان آئیں گے اور کوئی نہیں آئیں گے اب یہ ہوگیا میرے بچوں آپ کا سیڈی بس اب ایک آپ کو پہلے کامن مسٹیک بتا دوں جو تمام سٹوڈنٹ کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا کرتے ہیں دیکھیں جب ہم آپ کو لیکچر دیتے ہیں یا آپ کو کوئی ڈیٹا پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ وہ نوٹس ہیں سارے جو ہم نے آپ کو دینے جو آپ کے پاس پڑھے ابھی جس لائک ہم نے اگر بات کی ہے آپ کی پاک یو ایس ریلیشن کی یا پاک چائنہ کون سا ٹاپک لوگ میں سے آپ بتا دیں جس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں پاک یو ایس ریلیشن کو میرا بیٹا ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاکستان یو ایس کے ریلیشنشپ جانسے وہ اچھے نہیں جا رہے ہیں اور اچھے نہ جانے کی وجہ کیا ہے کہ ہم جانسے ہیں کس بلوگ کا حصہ بات رہے ہیں جو انٹی یو ایس بلوگ ہے انڈر دی امبریلا آف کمیونیزم انڈر دی امبریلا آف انٹی پاک انٹی یو ایس بلوگ اس کے اندر رشیہ اور چائنہ شامل ہیں اب جب ہم نے آپ کو لیکچر دینا شروع کرنا ہے یہ بھی آپ کو لیکچر دینا ہے ہمارے انہیں کی بیشتر ہونے ہیں آپ کو لوٹس ایسے ملنے ہیں آپ نے کئی سی مٹینل اٹھانا ایسے ملنے ہیں یہاں بات شروع ہوئی ایسی دیکھ رہے ہیں اب اس پہ آپ دیکھی جائیں سلائیڈز پہ کہ ہم نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹا سارا پروائیڈ کر دینا ہے کب کب ٹربل آئے کون کون سے فیزز آئے بہت اچھی طرح ہم نے ایک ایک چیز ایک ایک پیشن نکال کے ان چیزوں میں ڈان کی ہوئی یہ دیکھیں فرنڈشپ کا فیز کب تھا اس کے بعد آپ کا جانسے تھا ایک انٹی فیز کب تھا پھر آپ دونوں الائے کب بنیں پھر آپ کے جانسے وہ دوریاں کب پیدا ہوں گے پھر آپ کے الائنس ریسٹور کب ہوئے پھر آپ کے ریلیشنشپ کتا کب ہے یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا اس سب سے ریلیٹڈ آپ کو تمام پر ڈیٹا ویڈ فیکس ان فکر پروائیڈ کر دیا جانے دیکھ رہے اس سب سے ریلیٹڈ جو ریڈنگز آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو پروائیڈ کر دیا اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے جو پاک یو ایس ریلیشن کا ابھی کوسٹن نکالا تھا وہ تو نکالا تھا تو پریزنٹ کانٹیسٹ میں پاک یو ایس ریلیشن میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ سیریو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان رشلہ اور چائنہ کے قریب جا رہا ہے اور آپ کے ریلیشنشپ میں ایک ڈاؤن فال چل رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے پاکستان اور ایس ریلیشنشپ تو اس بات کے جواب آپ کہاں سے شروع کریں گے ہی بچوں بتاؤ اردو میں سوال کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاک یو ایس ریلیشنشپ لگتار جو انسہ ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے کیونکہ پاکستان رشیہ اور چائنہ کے قریب جا رہا ہے اس کو ڈسکرس کریں پیپر میں یہ سوال آگی اب اس پہ آپ کیا بات کریں گے سر پہلے پاکستان اور چائنہ کی پاسو ریلیشنشپ کے بارے میں بات کریں گے رہیشیا کے بعد جسٹیفائی کریں گے کہ ان دونوں کا ریلیشنشپ کیسے ہے اور اس کا ڈاؤن فال بتائیں گے اس میں تھوڑی ایک اور چیز بتائیں گے بیٹا جو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو جن سے پہلے بات کریں گے وہ بات آپ کیا کریں گے کہ آپ 1945 سے شروع کریں گے جی سر اسٹارٹنگ سے ہی شروع کرنا پڑے گا یہی غلطی ہے یہی غلطی ہے یہی غلطی ہے صرف جو examiner کہتا ہے کہ آپ لوگ کر جاتے ہیں کہ میرے بیٹا یہی میری آج کی لیکچر کا مقصد تھا کہ کل کے ٹیسٹ سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ آپ غلطی کیا کرتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے نا examiner report لے کیا آتا ہوں سکرین پر سب سے میں میرا بیٹا جو غلطی ہوتی ہے نا ہماری وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم شروع کر دیتے ہیں ہسٹری سے کرنٹ افیر کے پیپر میں ہمیشہ یاد رکھیں وہ آپ سے پریزنٹ سینریو پوچھنا چاہتا ہے یہ دیکھیں کریں 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 اس نے کہا کہ جو پروبلم سپر فیشیس ناللیج ایم بیگوٹی آف آئیڈیا جیرلائیزیشن سکر ریلیونس یہ تکمام کر نام ہے جب آپ شروع کر دیں گے اس کو سٹارٹس بات سمجھئے میری آمر بیٹا کلیر ہوا جی جی سر ہوا دیکھیں آپ کا جو آنسر کا جانسے آغاز ہونا چاہیے اگر وہ بات یہ کر رہا ہے اس نے یہ تو خود ہی کہا دیا کہ پاکستان یو ایس کا ریلیجنشپ ڈاؤن بوفران کا شکار ہے دیکھیں آپ بتائیں کہ ابھی پریزنٹ سینریو کے چل رہا ہے پریزنٹ سینریو مینز کہ آفٹر سی پیک اور پریزنٹ لی جو کہ آپ کا چل رہا ہے یوکرائن کا جس میں یوکرائن حصہ بننا چاہ رہا ہے نیٹو کا اور پاکستان کے جو پرائی مینسٹر ہیں وہ رشیہ وزٹ پہ گئے ہیں اس سے کام خلاب ہونا شروع ہوئے تو ہم نے جناب نائنٹین فورٹی فائر نائنٹین سیکس سیون کو ڈسکس نہیں کرنا اس کو وہ نام دیتا ہے سپرفیشیس نالیج امبگوٹی آف آئیڈیا جنرلیزیشن ان ارلیونس وہ کہتا ہے جو چیز میں نے پوچھی وہ تو آپ نے بتا ہی نہیں یہ ایک سوال کو لے کے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کرنا کہ اب میں آپ کو ایک سپیپر بکھاتا ہوں ہمارے سٹیونٹ کا میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس میں پڑھا ہوگا ہے نائپٹاپ میں وہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو مزید آئیڈیا ہو لے گا بیٹا کہ how you are going to manage the things کوئی سوال ہے تو آپ کو پوچھ سکتا یہ دیکھیں اب یہ میری سٹیونٹ کا پیپر ہے یہ اسٹم اسسٹن کمیشنر بنکانہ ہے زینب طاہر نامر اور میرے خالتے اس کی ٹوینتیت پوزیشن کی اب یہ ایگزیمینر آپ سے چار ہوتا ہے یہ صرف ایک نظر بار ہے اور آپ کو پتا چلے کہ آپ نے اپنا کس قسم کا ایکسپریشن بنانا ہے کس طرح آپ نے پیپر کو چیز کرنا ہے اسٹوڈنٹ کی مجھے ایک بات یاد ہے بیٹا سوال آیا تھا پاک یو ایس ریلیشن کا اس نے مجھے خود یہ بات کہ میں پاکستان کے ساتھ یو ایس کا میپ شو کروائی تھا لیکن کیا ہے کہ پریجنٹیشن تھی چل گیا کام اچھو آئیڈیا ہوا ہے یہ آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے جس پہ آپ پاوز کر کے سکرین کو پڑھ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں جی بہتر سمجھیں چیزوں کو اب اکثر علاقے میں لائٹ کا ٹریک ڈاؤن چل رہا ہے دیکھیں سوال آٹھ میں سٹوڈنٹ بڑھے ہوتے ساڑھے آٹھ کے لئے کہ لائٹ گئی اوپر ریڈیوز ہوگے تو یہ سب آپ نے سم سکتے ہیں سب آپ نے پوچھا تھا کہ میں ٹاپکس بتا دوں پارٹ ٹی کے پارٹ ٹی کی میرا بیٹا جو میرا ٹاپک آپ کو بتائے ہیں اس کے اندر گلوبل وارمنگ کچھ کے بعد اسلامofobia and extremism international political economy میں global recession اور competition in indian pacifical ایک چیز میں آپ کو اور دکھانے ہی ہے وہ اس اس کا پیسٹن پیپر میرے پاس کسی کے پیپر یہاں چڑھیں اگر آپ کو اور بھی اگر آپ دیکھنا ہو جائے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ سے پہلے بہجس کے چلتے ہیں وہ پیپر یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی آپ سے یہ دکھیں گے یہ میرے پیپر نکال رہا ہے کرنے پہ پیسٹ ہے آپ کے سامنے سکرین پہ موجود اب یہاں پہ پیسٹن کی ٹائپس کو دیکھیں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ ایک پیسٹن دیکھیں سم سکالر ٹرم اکوان پیس ٹیل ایز ڈی یو ایس ویڈرال ڈیل دو جو اگری آنسی بیسٹن والڈسکسنگ ڈی کاؤنٹرس آب ڈی اکوانس اکوان پیس پروسسس اب یہاں پہ اس نے سوال پوچھا ہے یو ایس ویڈرال ڈیل کا اگر بچے شروع کر دیں بات کرنا نائنٹین فارٹی سیون سے تو جناب تر تو اس کی ویم و گمان کو بنیاد ہی نہیں تو اگزیمنر کیا کرے گا این ریلیمنٹ بیس میں سے نمبر لگائے گا دو اور پارے گا ایک سٹوڈنس کی وہ قسم ہوگی جو شروع کر دیں گے ٹو تھاؤزنڈ ون سے وہ پھر بھی کوئی سمجھ میں آئے گا کہ جب یو ایس یہاں پہ آیا ہے ٹیک ہے جو آپ کی ٹو تھاؤزنڈ ون میں جانسا نائنی ڈی ون کینسی بینت ہوئے اور اس کے بعد بھی شروع ہوئی ہے وہ وہاں سے بات شروع کریں گے تو اس کا پھر بھی کوئی سر پاؤنگ جوڑا رہا ہوگا ٹیک ہے اور ٹیسرے وہ لوگوں کے جو موسٹ ایکوریٹ لکھیں گے وہ بات کو شروع کریں گے یو ایس ویڈرال ڈیل سے کہ یو ایس ویڈرال ڈیل کیا تھی کن پاریمیٹرز پہ ہوئی اس کے سارے پوائنٹس دیتے جائیں گے پھر اس کے اندر میپس بھی آئیں گے جس لائک اپنے سٹوڈنٹ کا پیپر دکھایا ہے دوبارہ بھی کھول دیکھوں اس کو اب اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ آ جائیں گے یہ سارے میرے پاس پیپرز پڑھائیں ہیں یہاں پہ میں اس کو کوئی ایڈیا نہیں ہے کہ کون سے ہوں گے لیکن جو آپ سے پہلے ہمارے سارے سٹوڈنٹس کے پیپر ہوتے وہ بھی یہاں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کو چیزوں کا ایڈیا ہو چکا ہوگا کوئی سوال آپ کو ہے تو آپ مجھ سکتے ہیں اور بھی تو دیکھ رہا ہوں مجھے کمبر لاتے ہیں یہ دیکھیں بٹھائیں یہ آپ سے پہلے بیٹس کے پیپر یہ کلاس ایکٹیوٹی جو اس میں نوٹس بل آکے مجھے چیک کروائیں گے آپ کا بھی ہم سے جو انٹریکشن ہے میرے بچوں کو اسی طرح رہنے ہیں ایک ایک چیز آپ ہم سے ڈسکس کریں گے کلاس میں بھی آپ کو اسی طرح انمیوٹ کرنے کی اجازت ہے جو ادارہ کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں آپ کو یہاں پہ خوبصورتی یہ ملے گی کہ آپ کے ساتھ انیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہوں گے اور سندھ کی کسی بیک ورڈ انیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہوں گے جو سٹارٹ میں آئیں گے اور دو تیم مہینے بعد اب دیکھیں گے آپ سب کی پیس برابر ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کی کرم سے انشاءاللہ نزیز اس جرنی کا آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ جب ہم آپ دس سے بارہ سال پہلے آپ کی جگہ پہ تھے جو ہمارے گریوینسز ہیں جو ہمارے پرویمنز ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کو ناؤں مانور یہاں پہ موجود ہو بیٹا ہے Yes sir اپنا ایکسپیینس شیئر کر دیں بیٹا hours اور ان کو پہلے بھی ان کو پتا چلے آپ نے پہلے بھی ان سے بار ہوا ہے میں نے 2020 کے جو paper سے نا ان کی پوری preparation ویم سے ہی کی تھی تو تب ہمارے coordinator ہوتی تھی members آ رہا تو ان کے ساتھ اگر ہمیں notes related نہیں کہ کسی بھی چیز کے related کوئی بھی issue ہوتا تھا ہم ان سے discuss کرتے تے وہ آگے ہماری جو problem ہوتی تھی وہ پہنچا دیتی تھی اور اگر ہمیں وہ relevant teacher سے بھی بات کرنی ہوتی تھی تو ان کے بھی ورس ایف نمبر ہمارے پاس مجود تھے ہم ان سے بھی بات کرتے تھے اور ابھی جیسے میں نے شاید نا ڈریکٹ میں لکھا تھا سر کو کہ سر میں کنسیڈر یہ کروں گی کہ پنجابی آپ خود پر آئیں اور نو ڈاؤٹ میں یہ سب سٹوڈنٹ کو کہوں گی جو سر پنجابی پڑھاتے ہیں وہ کوئی اور ٹیچر اس چیز کو ویسے کور نہیں کروا سکتا سر بہت اچھے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تب بھی پڑھانی پڑھیں اور اب آپ اس بحث پہ بتا گیا مجھے پتہ نہیں اس بحث پہ پڑھانی پڑھیں بیسیکلی میرے بچوں مین جانسی ڈیمینز ہیں جن کو میں نے لے کے چلنا ہوتا ہے میرے پاس جو مین سبجیکٹ ہے جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو کرنٹ افیر ہے اسلامی سٹڈی ہے یہ سبجیکٹ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اگر ٹائم مینج ہوا تو پنجابی بھی ضرور ہوئے میں آپ کو بھی پڑھا دوں گا انگلیش ایسے میں تو اچھے خاصا میرا ڈیفرنس تھا لیکن انگلیش پریسی میں نے صرف ایک مارک سے فیل کیا ہے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس میں تو ایسا کوئی نہیں انشاءاللہ لازیز دوبارہ بھی اٹرمٹ دو کوئی نہ کوئی اس میں فیکٹر آ جاتا ہے دوبارہ اٹرمٹ دی جاتی ہو لیکن سٹڈنٹس یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی کہ اگر سٹڈنٹ کمپیٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں نے ایسے بھی سٹڈنٹ دیکھیں اس نے لاہور کی ہر اکیڈمی کے مارک دیئے تھے ہمارے پاس بھی مارک کے لیے تھے سیون فارٹی مارکس آئے تھے وہ فیل ہو گئے تو لکھ فیکٹری بیچ میں آ جاتی ہے ٹاپک غلط سیلیکٹ ہو جائے تھوڑے سے ائرریلیمنٹ بات کر جائیں ان چیزوں کا پھر امپیکٹ آ جاتا ہے یہ بھی ایک پچھلے بیج کے میرے خالد سٹڈنٹ کا پیپر ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں یہ بیٹا جب یہ آتے ہیں ہمارے پاس پرپریشن کے لیے تو یہ آپ لوگ اترہ ہی ہوتے ہیں آپ نے یہ پرشان نہیں ہونا کہ اس طرح کا ایک لفظ بھی نہیں لکھ پا رہے تو یہ کیا ہے اگر ابھی آپ کے ٹیسٹ میں تو ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں فار دسیکھ اف سکولرشپ وہ بھی سکولرشپ ہماری یہ ہے کہ ہماری ایک ٹائم سکولرشپ کے نام پہ ایک ہے جی مانور سر جب میں نے بھی جوائن کیا تھا تب میں بھی بلکل سیدھا سیدھا لکھتی ہوتی تھی مجھے یاد ہے آپ نے جب لاسٹ میں آپ موکس لیتے ہیں اس میں آپ بتاتے ہوتے تھے کہ نہیں اب یہاں پہ گرافکس ڈالو اب میرا سب سے اچھا جو کوئیسٹنل ٹائمٹ آیا تھا جس میں مجھے اپریشیش کیا گیا تھا وہ ایف ایٹی اف والا کوئیسٹنل وہ آج تک میرے پاس سیف ہے میرے پاس بھی سیف ہو گئی میں ابھی اپنی چیٹ باکس نکالوں کیونکہ میرے ساتھ ہر سٹوڈنٹ سب سے زیادہ جو ان سے ان کونٹیکٹ رہتے بھی میرے ساتھ ہیں سارے پیپرز بھی میرے پاس آ رہے ہوتے تو میں نے ساری چیٹ باکس رکھی ہوئی ہے اگر میں ابھی بھی نکالوں تو میں نے مانور کا پیپر نکال لے سر میں نے ایک چیز پوچھنی تھی سر آپ آن کیمپس بھی سٹم کلاسز کنڈکٹ کروا رہے ہیں آن کیمپس کروا رہے ہیں لیکن پتہ کیا مانور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹس کو اب زیادہ جانس ہے ان کو خود بھی جانس ہے آن لائن فائدہ ہے اور آن لائن میں یہ ہے کہ جو اس طرح کے آپ کی ٹرافک اور یہ حسل فری ہم نے آپ کا آن کیمپس سیٹ اپ بھی کنورٹ کی ہو پروجیکٹرز پر اب دیکھیں نا ہم میں سے کچھ لوگ اب آپ زیان سے ہی پڑھیں ہو زیان ہے بس سنڈ ڈیریکٹر ایف آئی ہوں دیکھیں اب ہم لوگ سارے لوگ جو ان سے زمان اسلام آباد میں ہوتے ہیں دیکھیں اس کے بعد آپ کے جو انگلیس کے وہ دوسرے ٹیچر تھے کیا نام تو اس کا سلمان رفیق جو اس کے پیپر بناتے بھی رہے ہیں چیک بھی کرتے رہے ہیں وہ بھی اسلام آباد ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کام کیا کہ ہم نے اپنے کیمپس کو بھی ورچول کر دی ہے وہاں پروجیکٹر لگے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے کوارڈنیٹر اسائل کر کے ہم اسی طرح اپنے اپنے آفیس میں بٹھے کلاسز لیتے ہیں ٹھیک ہے سر جی بچو چیزیں سمجھے ہو یار کوئی اور کسی کا سوال ہے تو پوچھ لو جی سر ٹاپک سے نہیں ہے سوال جی 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 سپیشل اٹیمٹ ہے نا جو ابھی آیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا پیپر وغیرہ آیا ہے اس کے طور پر بتا دیں پیپر وغیرہ تو سب کچھ ہے سیم آپ بیٹے کہاں سے بلونگ کرتے ہیں جی میں خیر پور سے خیر پور سے بلکل سندھ والا تھے اس میں سپیشل اٹیمٹ میں لیکن پنجاب کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا تقریبا لیکن اس میں صرف یہ تھا کہ جو سیٹس فلفل نہیں ہو پائیں اور جو ریزن جانسن ذرا بیک ورڈ ہے ان کو موقع دیا جائے کہ ان کے لوگ آگیا ہیں اس میں صرف یہ کمپیٹیشن کم ہو گیا جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب والوں کمپیٹ کر رہے ہیں اس میں ایک سرٹن پنجاب پہ لیمٹ لگی پیپر ٹیکنیک پیپر پریزنٹیشن سبجیکٹیو ابجیکٹیو مارک سب کچھ اسی طرح ہی سے جی بٹا اور سوال کوئی سکولرشپ کی بارے میں بٹا دیں جی بٹا جو ہمارا یہ سکولرشپ پروگرام ہے اس کا نام ہم نے رکھا ٹائم سکولرشپ ہمارے جتنے لوگ جانسے وہ کالی فائی ہو چکے ہیں سٹم ویریس گومنٹ شیل سیٹس پہ ہیں ہم نے جو یہ پریزنٹ آپ کے کونٹیمپوری کرائیسس چل رہے ہیں گلوبلی اس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ان سٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو فنڈ کریں اور اس کی بیس پہ ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جس کی بیس پہ لوگوں کو سکولرشپ دی جائے گی کہ جو آپ کا وانیر پروگرام میں اس کی فیس جو ہوں تھی کسی کی ففٹی پرسنٹ ہو سکتے ریڈیوز ہو جائے کوئی بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہوا لیڈی ہوا اس کی ہنڈر پرسنٹ ریڈیوز ہو جائے اس پیپر کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جو آپ کا کل ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو کتنے پرسنٹ سکولرشپ دی جائے ٹھیک ہے وہ پیپر جو آپ کا کل ہے وہ اسی طرح آپ کو ساتھ بجی ملے گا یہی آج کے ریکارڈنگ میں جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں یہ اگر لیٹ آیا تو یہ ریکارڈنگ دوبارہ سن لینا آج کے ارگینٹیسن سیسن کی آپ کی پریزنٹیشن کیا ہوگی آپ کے ٹاپکس کیا ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ کو دو کرنٹ فیر کے سوال اٹیمٹ کرنے ہیں تین سوال ٹوٹل دیے جائیں گے ان میں سے دو سوال اٹیمٹ کرنے ہیں کوئی دو کرے گا کوئی ایک کرے گا اس کی بیس تو اس کو ویٹ کیے جائے گا نمبر دیے جائیں گے اور اس کا پوٹنشل چیک کر کے اسے سکولرشپ دی جائیں گے ویسے ہماری ریگلر پلاسس فرس فیبری سے سٹارٹ ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ جو سکولرشپ کے بغیر بھی جوائن کر رہے ہیں وہ بھی تب بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو نیڈ بیس ہے میریڈ بیس سکولرشپ ہیں وہ بھی تب آ رہے ہیں جی میرے بچوں کوئی اور سوال میں ابھی جوب کر رہا ہوں ایوننگ ٹائم میں ساتھ بجے مجھے لی مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے ڈیوڈی ٹائم ہی اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا آپ سجیسٹ پیریں گے آپ کا ڈیوڈی ٹائم کیا ہے اس نے سر میں ایوننگ نائٹ جوب کر رہا ہوں شام ساتھ بجے تو کوئی نہیں آپ اپنا پیپر ایک گھنٹہ پہلے میں گو آ لیں نہ ہو اس پیپر میں کوئی چٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سارا مطلب آپ نے خود اپنے نولیج کی بھی اس کو لکھ لیں تو آپ کو بات کر لی گا ہو جائے گا کام آپ جب بھی مگو آ لیں بس بیسکلی آپ کو جو ریکوائیڈ ٹائم میں وہ تو ہونا ہے اس کے لیے سوا گھنٹہ لیکن آپ اپنے صاحب سے کوارڈینیٹر جو آپ کے شان وہ آپ سے آل ٹائم ان ٹچ ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ کر کے دو تین گھنٹے پہلے مگو آ لیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سر تینکی بیٹے سلیبس میں میں نے بتایا آپ کو کرنٹ افیر کے سوال آنے سے بھی بٹا اور کرنٹ افیر کی جو سوال آپ کو آ رہے ہیں بلکہ یہ ریٹن سلیبس میں آپ سے شیئر کروا دیکھتا ہوں کرنٹ افیر کی جو آپ کے ساتھ ایک آؤٹلائن کورس کی شیئر کی گئی ہے اسی سے صرف آپ کا پہ پر آ رہے ہیں جی میرے بچوں کوئی اور سوال تو نہیں ہے جی بالکل میرے بیٹا یہاں پہ میریڈ بیس بھی ہے نیڈ بیس بھی سکولیشپ ہے اگر کچھ لوگ مطلب بلکل یہ الیجیبل نہیں ہو رہے لیکن کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں ان کو جانت سے وہ نیڈ بیس سکولیشپ بھی دی جائے گا ہمارا ہر بیج میں اللہ کا کرم ہے کہ میرے بچوں ہنڈر پرسنٹ سکولیشپ والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں تو کیونکہ ہم لوگ خود اللہ کا کرم ہیں ہمارا اس ادارے کو لے کے چلنے کا مقصد کوئی بزنس موڈل نہیں ہے جتنے لوگ ہیں سارے وہ اسٹم ویل سٹلڈ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے جیگا پہ اور ہم بیسکلی اس کو ایسا سروس بھی لے کے چل رہے ہیں باقی پھر جو اس کے ایکسپنسز ہیں وہ تو ہم نے میٹ اپ کروانی ہی ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی ایسا کوئی بزنس موڈل نہیں ہے جس طرح کئی اداروں کو ہے کہ ہم نے کوئی لاکھوں کروڑا روپے یہاں سے کمانے جسٹ ہمارا جو مین پرپرز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری پرابلمز تھی جب ہم دس بارہ سال پہلے آپ کی جگہ پہ تھی تو آ جانے والے لوگوں کو وہ پرابلمز نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کور ٹیم جتنی ہے وہ ساری اسٹم ٹاپ سیٹس پہ بیٹھی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ ہمارے سٹوڈنٹس جانسے ہم ٹاپ سیٹس پہ بیٹھے ہیں اس کے باوجود جانسے جب بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ لیکچرز ہیں تو آبیسٹلی آپ کا سارا پیٹرن وہ اسی کے مطابق فالو کرتے ہیں آپ کے یہ جو ایک سال کا سیشن ہے جس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے میرا بیٹا یہ ایک سال کے سیشن میں آپ کو کمپلیٹ فرام ڈے بیس فرام ڈے گراس روٹ لیول جانسے ہل وہ آپ کو ساری چیزیں کورپ کروائی جائیں گی اس کے اندر آپ کا جتنے فر فانڈیشن فر گرامر ایم پیٹی پرپریشن ایک ایک چیز اس میں کور کروائی جائیں گی اینڈ پہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ جو آپ کو ٹائم ٹیبل شاید یہاں پہ آپ کا ٹیج کیا گیا ہوتا ہے جس طرح ہمارا ایک ویکلی ٹائم ٹیبل بنتا ہے آج میں ٹھائے دکھاتا آپ کو ہر ویکلی ٹائم ٹیبل دیا جائے گا اس کے مطابق آپ کی ساری کلاسز ہو رہی ہوں یہ سادیہ بیٹا سر میرا کوشن یہ ہے کہ یہاں پہ صرف سی ایس ایس کی پرپریشن ہوگی پی ایم ایس یا اس کے علاوہ بات نہیں بیٹا آل سی ایس ایس پی ایم ایس آل گورنمنٹ جوب ٹھیک ہے یہ جو ابھی جو ٹیسٹ ہے کل کا یہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے ہے ٹھیک ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کی پرپریشن تقریباً ملتی جلتی سی ایس پی ایم ایس پی سی ایس اس طرح جو گلگت کا ایس کی پرپریشن ایک ہی ہے اسی طرح ون پیپر کے جو ابجیکٹیو ہے اس کے لیے ہمارے بھی بیجز چلتے ہیں ابھی سوال نو بجے ان کی کلاس بھی آج کلاس بھی ان کے بیرے ساتھ بھی پاکستان نینا تو پی ایم ایس پہ پنجاب سے سب سے گھا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان دونوں کے پرپریشن دوری ڈیفرنس میں نہیں ہوگی نہیں جو آپ کے کمپلسی سبجیکٹ ہے اس کی سیم ہوتی پھر جو آپشنل ہیں ان کو الیدر ٹریٹ کیا جاتا ہے باری باری کی سادیا آپ بات پوری کر لیں مٹھے سر یہاں بینہ ہمارے کو جانے والے میرے فرینڈس ہیں تو ان لوگوں نے پی ایم ایم ایس کیا تھا لازٹ ٹائم تو ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ سی ایس ایس اور پی ای ایم ایس کی پرپریشن ٹوٹلی اپوزیٹ ہے ان کو کرنا ہے تو ان کے لیے بھی ذرانہ مائنڈ کو زیادہ ایکٹیو کرنا پڑتا ہے نہیں نہیں سادیا یہ ٹوٹلی اپوزیٹ نہیں ہے یہ اگر آپ کو کسی نے بتایا تو غلط بتایا بیسکلی موسٹی لوگ ان کی جوب بھی ہو گئی ہے نا تو اس بجے سن لوگ نے مجھے گائیٹ کیا کہ سی ایس 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 میں فرق ہوتا ہے ہوتا یہ کہ جن لوگوں کا سی ایس ایس نہیں نہ ہوتا وہ پی ایم ایس کی ایٹیمٹ دے رہے ہوتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کہا لیں کہ اسے فورٹی پرسنٹ میند اور کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے لیکن پیپر پیٹرن وہ ہی ہوتا ہے موسٹی چیزیں وہ ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو پی ایم ایس کمپیٹیو لی ایزی ایس 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 سے جس بندے نے پی ایم ایس کی تیاری کیا نا اگر وہ سی ایس ایس کی تیاری کرتا ہے تو اس کو اس کی تیاری کے لیے ایک سٹیپ آگے جانا پڑتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کو اس کو سکسٹی پرسنل سٹیگل اور کرنی پڑھنی سر وہ جو پی ایم ایس کے پیپرز یہ جو کہنی ہے نا ٹوٹل اوپسیٹ ہوتا ہے سر میرے خیال سے وہ یہ انہوں نے ان کو اس پرسپیکٹیو میں کہا ہوگا کیونکہ اسلامیات کا جو پورشن ہوتا ہے نا وہ سارا وہ عقیدہ عقیدے میں سے اور تحید میں سے اس میں سے پیپر بنتا ہے بیٹا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ سلیبس ایک ہی ہے وہ آپ نے پڑھنا سی ایس کے لیے بھی ہے اور پی ایم ایس کے لیے بھی ہے یہ ضرور ہو سکتا کہ سوال کی قسم بدلی ہے سی ایس ایس میں ٹاپکس کام ہیں بلکل ایک ایک یہ بات اور دوسری بات یہ کہ سی ایس ایس میں انیلیسز زیادہ ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے پی ایم ایس میں جانس ہے نا وہ رٹا رٹا ہے کام بھی چال جاتا ہے یہ بھی ایک فرق ہے دیکھیں یہ سبجیکٹ آپ کے پاس پی ایم ایس کے ایک اربو آپ کو ایکسٹرہ پڑھنی پڑھ رہی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر آپ دوسری سائیڈ پہ ہیں سی ایس ایس کے اس کے کمپلسٹی سبجیکٹ یہ ہیں جی اس نایل بیٹا آپ کیا پوچھ رہے تھے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے ابھی ایجے کے پی ایس ای آئی میں مزاد کشمیٹ سے ہم زفر آباز کشمیٹ سے تو اس کی مطابق آپ اگر تیاری کروانے ایس کے مطابق تو نہیں بٹا بلکل اس کے مطابق جو آپ کا ایجے کے گلگت یہ والے جو آپ کے ماں کے پی ایم ایس ہے نا اور یہ آپ کا پی سی ایس کے اس کا جانس ہے آپ کا کمپلیٹلی وہی چیز ہے جو سی ایس ایس میں اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں اسلامیات ڈو فیفٹی کی شاید ہے اور دو بھی ہے اس میں ویٹیج بڑھائی گی کہنے کا مطلب پھر وہی ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے نا ان سبجیکٹ کو آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے مطلب اسلامی سٹڈی کی جو آؤٹلائن ہم نے آپ کی کورس کی بنائی ہے کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی وہ کمپلیٹ آؤٹلائن فل فیل آپ نے کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے وہ ڈائیسو نمبر کے لیے بھی اتنا پڑھنا پڑھنا ہے اور ہنڈرڈ مارکس کے لیے بھی اتنا پڑھنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ہوتا ہے جو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ان کی کلاسز آپ کی پھر سپرٹ ہو جاتے ہیں پی ایم ایس والوں کی اردو اولادہ ہوتی ہے آپ کی اردو آپ کی بھی اولادہ ہو جائے نہیں یہ دیکھیں اسلامی سٹڈی بھی آپ کا میرے ساتھ ہی ہے یہ دیکھو بیٹا یہ اس کی آؤٹلائن ہے دیکھیں اس میں آپ کے جتنے ٹاپکس ہیں وہ سارے اسی پیٹرن کے مطابق ہیں اب اسلامی سٹڈی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ اس کی آؤٹلائن ٹاپکس کی اس کے ریفرنسز اس کی آیات حدیثیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا طریقی کار ہونا ہے مجھے ہم ڈیٹا آپ کو پہلی اس لیول کا دے رہے ہیں اس لیول کی کلاسز آپ کی ہو رہی ہیں اس پر پانچ سو نمبر کے پی پر آجے تبھی چیزیں نہیں سر لاسٹ یر میں نے پی ایم ایس کی جو اٹیم دی ہے میں نے انہی نوٹ سے تیاری کر دی ہے یہ میرے پاس ابھی بھی ہیں جی میرے بچوں کسی کا کوئی اور سوال جی میرے بچوں کسی کا کوئی اور سوال آل کلیر ہیں ان سے آل ٹائم آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی ریکارڈڈ لیکچر مگوا کے دیکھنا ہو چیزوں کو مزید سمجھنے کے لیے اس کی تو ریکارڈنگ ملی جانا نہیں ہے پیشلے بیجز کی بھی کوئی ریکارڈنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو فرس سے آپ کے ریگلور پلاسز سٹارٹ ہیں کال آپ کا پیپر ہے پیپر کے بعد آپ کا پھر ایک سیشن میرے ساتھ ہوگا جس میں آپ کو غلطیاں بھی بتائی جائیں گی آپ کے سکورز بھی بتائی جائیں گے اور جو آپ کی فی میں جتنی آپ کو سکولرشپ دی جا رہی ہے یا جو نیڈ بیس میریڈ بیس سکولرشپ بھالیں وہ کیسے جب میں اپروو کر دوں گا وہ آپ کو پھر بتائیں گے آپ کے کوارڈنیٹر انسٹاللمنٹ آہ پلائن وہ بھی آپ کو کوارڈنیٹر سے پوچھیں سٹین وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے میں کوشن پوچھوں جی ساتھی ہے بیٹا سر میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرا نام میٹس رہا ہے میرا ماسٹر سے میرا میٹس رہا ہے تو مجھے کرنٹ کوئی سے بارے میں مطلب اتنا نالج نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں میٹس میں رہے ہیں تو اگر اس نین کے نوٹس کو بکس کچھ اویلے بناوں تو اب کے لئے میں دہا نہیں ہے یہ میرا پرس ٹائم تھا تو اس وجہ سے میں کنفیوجن میں بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں بیٹا آپ نے اگر تیاری کرنی ہے کل کی پیپر کی بات کر رہی ہے نا نا سر تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس سے شان کو کہیں جو آپ کے کارڈینیٹر ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں جو میں نے ٹاپکس بتائیں ہیں اس کے بارے میں اگر کون لیکچر کی سلائیڈ مگوائی ہیں کوئی ایون کے میرا لیکچر ہی مگوانے ہیں سرشلے بیج کے ہی جو لیکچر ہیں وہ نکال کے سن لے آپ ہمارے تو میں نے کو بتایا پورا کچھ سنٹرلائز پورا ریکارڈڈ سارا کام ہے اس میں کوئی سن نہیں آپ کو جو میں نے دو تین مین ٹاپک بتائیں ہیں ان کے لیکچرز کے ریکارڈنگ آپ اس سے آج ہی مگوانے ہیں ان کو سن کے آپ پرپیر کرنے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بتا یہ ہی میرا کنفیجن ہے کیونکہ جو میٹس کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ای ٹھینک وہ نا پاکی اوورال جتنا کرنٹ فیر ہوتا ہے بیٹا سادیہ کرنٹ فیر میں ساری کمزور ہوتے ہیں میں نے کرنٹ فیر میں آج تک کوئی بچہ وہ نہیں دیکھا جو آپ کے ٹاپ آف دلائے ہیں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کون ہے یا ویسے کون ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے سادیہ یقین کرو جو موجودہ دور چل رہا ہے میرا بیٹا یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے ٹیک ہے تو انشاءاللہ جس قسم کی کرنٹ فیر چاہیے وہ آپ کو ہم خود تیار کروائیں گے وہ آپ کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے شان کو ڈیٹیل چیزیں بیٹا بتانا چاہے اور بول کے انہیں بتا دیں اور جس بچے کو کوئی سلائیڈ چاہیے کوئی میرے لیکچر کی ریکارڈی چاہیے پیشلے بیچ کی اٹھا کے آپ نے دے دینی انہیں اگر ٹیسٹ پریپیر اس سے کرنا چاہے تو کوئی اتراز نہیں آئے سادیہ کے لیے یہ بھی ہے کہ تین مہینوں کے اندر آپ خود ہی ہمیں اس طرح کا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو اگر ہم اکیڈمی سے لیفٹ بھی کر جائیں نا تمہارا جو کرنٹ فیر والا پورشن آنا وہ کنٹینیوز رہتے ہیں وہ کہیں جاتا آپ کے دماغ میں ایسا کرنٹ فیر فٹ ہو جاتا کہ آپ صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے کرنٹ فیر اپ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکل یہ ہے کہ مطلب اگر میں ایک سال بیٹ میں سٹڈی چھوڑی بھی آنا لیکن ابھی بھی میرا کرنٹ فیر مجھے یہ پتہ ہے کہ تھوڑا بہت بہت اچھا ہے دوسرے مجھے پندرہ سے بیس دن لگے تھے صرف آپ کے اس ایک لیکچر کو سمجھنے کے لیے جو لیکچر انٹروڈکشنی لیکچر ہے نا یہ والا جب یہ سمجھ میں نانا ہے آپ کو پوری دنیا کا سسٹم ہی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ یہ ساری دنیا میں چل کیا رہی ہے مجھے پی ایس شروع سے پسند نہیں رہی ہے تو اس وجہ سے پھر مجھے خوڑا سے زیادہ مشکل لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں میرا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ اس کو جب آپ کے لیے آسان بنائیں گے نا آپ کچھ سمجھیں گے کہ چل کیسے رہے مطلب جب تک آپ کو یہ نانا سمجھ جائے کہ انیس میں بیسویں صدی میں کیا ہوا یہ لوگ لڑتے کیوں تھے انہوں کیا کیا یہ ایک دن کا لیکچر ہے اب میرا ایک گھنٹے کا جب میں سروڑ تھا مجھے کھپنا پڑھ یہ سمجھا کہ یہ کرنٹ افیر کی بیس کا ہے مطلب یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کا سہرہ نہیں ملتا ٹھیک ہے جی بیسٹ آف لکھ باقی اپنے کوارڈینیٹر سے جو مزید انفرمیشن چاہیے آپ لے لیں میرے بچوں کوئی کسی قسم کی پرابلم ہو ایون کے پیپر جب آپ کے سامنے آج ہے تب بھی پرابلم ہو نہیں لکھا جا رہا ہے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے ٹائم لے لیں اس ٹاپک کو پڑھ کے پھر لکھ رہے ہیں اس پہ چٹنگ ہوئی نہیں سکتی آپ کو کئی سے بھی لکھا لکھا ہے مٹیرل نہیں ملنا اسے پیپر ہوگا کیسے مطلب آن لائن ایسی ہوگا یا ویسے کچھ اس کا پرسیجر ہوگا بیٹا آپ کو کوئیسن پیپر سند کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ اس فارم میں کوئیسن پیپر آپ کے سامنے آئے گا آپ نے تین میں سے دو سوال اٹرمٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کی آپ نے تصویریں اتار کے ایک پی ڈی ایف فائل بنا کے واپس بھیج دینی ہوگا ٹھیک ہے جس لیک میں نے یہ آپ کو سٹوونٹس کے پیپر دکھایا ہے نا یہ دیکھیں یہ کیم سکین کی اپلیکیشن سے سکین کرتے ہیں اور ہمارے پاس سبمٹ کروا دیتے ہیں یہ ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ کیم سکین بھی نہیں مجھے لگتا ہے ڈریکٹ تصویر ہی اتری ہوئی ہے یہ دیکھیں گتہ بھی نظر آرہا ٹھیک ہے جی کلیر جی شاہد کچھ کہنا جا رہے ہیں بٹا جی اسلام علیکم سر سر مجھے سٹوونٹس کو تھوڑا یہ کلیفائی کرنا تھا کہ یہ سارے سٹوونٹس میں ساتھ ان کے کونٹیکٹ ہیں میں نے ان کو لنکس پروائیڈ کر دیئے تھے اور ان کی فسیلیٹیشن کے لیے میں نے چیٹ باکس میں اپنا نمبر ہے ورسپ کا وہ میں نے منشل کر دیئے مجھے ورسپ کر کے کوئی بھی انفرمیشن ہے ریکوائیڈ ہو یہ پوچھ سکتے ہیں کب در کوئی چلے یہ بھی مینشن کر دیا شاہد نے ٹھیک ہے بچوں کلیر سب جو بھی آپ کوارڈینیشن کے لیے جو انفرمیشن ریکوائیڈ ہے وہ آپ کو آپ کی کوارڈینیٹر دیں گے بس یہ ہے کہ آپ نے کل بارہ بجے سے پہلے ٹیسٹ سببٹ کروائیڈ دیں گے تو ہماری طرف سے اس طرح ہے کہ کوئی آپ کے امپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ جانس ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں سببٹ کروائیں بس یہ ہے کہ آپ نے کل بارہ بجے سے پہلے ٹیسٹ سببٹ کروائے ٹھیک ہے جی کسی اور کا کوئی سوال تو نہیں رہ گیا دیں جی سٹے بلس اللہ حافظ اللہ سے میرے بچوں خوش رہیں